موسیقی اور آپ اس مالِ غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہوکے کہا کہ یا عمر آپ یہ بتائیے کہ بیت المال کی جو چادریں آپ تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس دو چادریں کہاں سے ہیں جبکہ اپنے سب کو ایک ایک چادر دی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحب زادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ آپ ہی جواب دیجئے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مجمع سے ان حاضرین سے مخاطبوں کے کہا کہ در اس کی قد میرے والد نے مالِ غنیمت میں سے ایک ہی چادر لی ہے بلکل ایسے جیسے تمام عوام نے لی ہے البتہ چونکہ میرے والد کا قد وہ دراز قد ہیں اور ایک چادر میں ان کا لباس نہیں بن سکتا تھا تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو دے دی ہے تو ان کے پاس جو دو چادریں ہیں ان میں سے ایک چادر میری ہے ہم لوگ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہے اور اس واقعے کے بعد ہم لوگ سبحان اللہ کا ایک نعرہ بھی بلند کرتے ہیں اور ہم اس پہ سر بھی جھومتے ہیں اور ہمیں جھومنا بھی چاہیے لیکن اصل بات اس سے آگے ہے میری عرض یہ ہے کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تئیس لاکھ مربع میل پہ حکمران تھے اور ان کے عدل و انصاف کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے بعد کوئی ویسا حکمران اس روح زمین پر نہیں آیا پوچھنے والے نے جب یہ سوال پوچھا تو وہ صرف ایک چادر کا سوال تھا صرف ایک چادر کا سوال اور وہ پوچھنے والا یقیناً صحابہ میں سے کوئی تھا اور وہ جو حاضرین مجلس تھے وہ بھی صحابہ تھے اور اگر وہ صحابہ نہیں تھے تو کم اس کم وہ تابعین تو ضرور تھے ظاہر ہے کہ ان کے سامنے دوست جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے کسی ایک شخص نے بھی سوال کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جو تم کس سے سوال کر رہے ہو تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہو کہ جن کے عدل کی دنیا مثالیں دیتی ہیں جو راتوں کو گلیوں میں گشت کر کے اپنی ریایہ اور عوام کا حال پوچھتے ہیں تم ان سے سوال کر رہے ہو تم ان سے سوال کر رہے ہو کہ جن کے دور میں کوئی بھی شخص رات کو بھوکا نہیں سوتا کسی نے ان کو نہیں روکا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والے کے ساتھ ہم آواز تھے بغیر بولے ہم آواز تھے وہ آزرین مجلس وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت کے حکمران ہیں خلیفت المسلمین ہیں آپ دیں کہ وہ ایک چادر کہاں سے آئی اب یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ ہم سب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بطور مسلم اممہ بہت کافی ہے اب آپ ذرا اس واقعے کے تناظر میں آج کے واقعات کو دیکھیں آج کے حالات کو دیکھیں ہماری قوم بٹ چکی ہے ہمارے میں سے کچھ قوم فوج کے آنے کے ساتھ ہے وہ اس بات کے حق میں ہے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آئے اور یہاں پہ فوجی حکومت ہے کچھ لوگ جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں کوئی نواز شریف کے ساتھ ہے کوئی زرداری کے ساتھ ہے کوئی عمران خان کے ساتھ ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہر ایک شخصیت میں ہر ایک جماعت میں بے شمار برائیاں خامیاں موجود ہیں اور جس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے روٹی سے محروم ہیں ملک کا برا حال ہے مگر جب بھی آپ اس کو آزما کے دیکھیں جب بھی آپ کسی دوسرے شخص کے پاس جائیں گے اگر آپ کا تعلق کسی بھی ایسی جماعت سے ہے کہ آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس کا تعلق اس کے مخالف جماعت سے ہے تو آپ کو بولنے نہیں دے گا وہ اس بات پر سوال نہیں کرنے دے گا کہ اس کے قائد میں اس کے آئیڈیل میں وہ تمام خامیاں موجود ہیں جن کا ذکر کیا جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں ہم بدحالی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ آپ آزمایے آپ دیکھیں لوگ آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ کے تو اپنے لیڈر میں یہ ہے ہمارے تو میاں صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے ملک میں بڑا ڈیلیور کیا ہے آپ کا عمران خان ایسا ہے یا آپ کا ذرداری ایسا ہے یا ہمارے خان صاحب جیسا تو وجی اور خوش شکل اور دراز کامت اور دراز کت اور بولنے والا کوئی نہیں یہ تو آپ کے میاں صاحب ایسے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا اور ہمارے ذرداری صاحب تو سبحان اللہ کمال ہیں انہوں نے تو سندھ میں کیا کچھ کر دی ہے وہ تو ایک ایک ہزار روپیہ یا دو دو ہزار روپیہ اپنی مرہومہ بیغم کے نام پہ ہم میں بانٹھتے ہیں اور وہ کافی ہو جاتا ہے کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ ان تمام لوگوں کے پاس وہ جو جائے داتے ہیں وہ جو ان کا ایاشانہ طرز زندگی ہے وہ کہاں سے آیا اگر عمران خان ہے تو اس کے پاس اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے اس کی جو جائدات ہے اس کے پاس جتنی چیزیں وہ کہاں سے آئی ہیں اور اس کے اوپر جو اس وقت الزامات لگ رہے ہیں کیرین وائٹ کا کیس ہے تو شخانہ کا کیس ہے باقی ریفرنسز ہیں اور پچھلی حکومتوں کے جتنے بھی چور تھے پچھلی حکومتوں میں جو بڑے کھل کے کہنے دیجئے کہ پچھلی حکومتوں میں جتنے بھی ایسے لوگ جو بدنام تھے عظم سواتی کون تھا ریلوے کا کیا حال ہوا تھا کیا حال کیا گیا تھا بابر آوان کون تھا فوات چودری کو کون نہیں جانتا اور اسی طرح کے باقی دوسرے لوگ یہ سب اگر ساتھ ملا لیے تو اب ریاستہ مدینہ کنارہ کیوں لگاتے ہیں اور کس بنیاد پہ لگاتے ہیں بلکل اسی طرح سے نواز شریف کے دور میں اگر کرپشن نہیں ہوئی نواز شریف کے دور میں اگر ملک کو لوٹ کے نہیں کھائے گا تو ملک کا یہ حال کیسے ہو گیا اور کس کو یاد نہیں کہ پیپرز پارٹی کے آخری دور میں جب جناب عاصف علی زرداری اس ملک کی کرسی صدارت پر براجمان تھے تو اس وقت عوام سڑکوں پر تھی گیس بجلی کوئی بنیادی سہولت یا میسر نہیں تھی ان کے منتخب کردہ وزیراعظم کو راجہ رینٹل کہا جا رہا تھا ان کے منتخب کردہ دوسرے وزیراعظم کی بیوی کو ہار دیا گیا تھا وہ ہار جو ان مظلوم لوگوں کے لیے پرک صدر یا بردگان کی بیوی نے دیا تھا وہ چوری کر لیا گیا تھا مسئلہ ہمارا ہے مسئلہ ان کا نہیں یہ تو عیاش ہیں ان لوگوں نے ایسے ہی چلنا ہے ان لوگوں نے ایسے ہی ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور شاید میں غلط کہا گیا انہوں نے ملک کو پیچھے لے کر جاتے جا رہے ہیں آپ اپنے گریبان میں مو ڈالیے جھانکی ہیں مجھے بتائیے کہ جب آپ لوگ اپنے اپنے لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کس مو سے بات کرتے ہیں آپ نیوٹرل کیوں نہیں ہو جاتے اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہو سکتا ہے اور ایک چادر کا سوال ہو سکتا ہے تو یہ تو کسی کے قدموں کے ساتھ لگنے والے جوتے کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں سوال کیجئے سوال کرنا آپ کا حق ہے پوچھئے یہ ہمارا حق ہے ان سے سیرے لیے ہمارے ملک کے اندر ہم لوگ جو مختلف جماعتوں سے وابستہ ہو گئے ہیں اور ہم ان کی کردار کو ان کی بد کرداریوں کو چھپاتے ہیں ہم لوگ تزبزب میں چلے گئے ہیں ہم پزل ہو گئے ہیں پزل قوم ہے ہم لوگ یہ نہیں جاننے چاہ رہے یہ نہیں جان پا رہے کہ ان سب کے اندر ایک نہ ایک خامی بلکہ کئی برائیاں کئی خامی ایسی ہیں جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں آپ ان کے طرز زندگی کو دیکھئے آپ ان کے لباس کو دیکھئے آپ ان کی پہننے والی برینڈز کو دیکھئے جن گاڑیوں میں سوار ہو کے یہ دندناتے پھرتے ہیں آپ ان گاڑیوں کو دیکھئے اور آپ اپنے گھر پہ نظر ڈالیے آپ ان کے دسترخانوں کو دیکھئے اور آپ اپنا چولہ بجتہ ہوا دیکھئے پھر مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس ایک کے بعد دوسرا اور پاکستان میں یہ پریکٹس تو بڑے عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہے کانٹی نیو پاکستان میں کسی بھی ایک جماعت نے حکومت نہیں کی کبھی فوجی کبھی تیر کبھی شیر اور کبھی بلہ مجھے بتائیں کہ کس نے حل کیا ہر کسی کو پشلی حکومت ورثے میں برائیاں دے کے چلی گئی ہر کسی کو پشلی حکومت ورثے میں ملکی حالات خراب دے کر چلی گئی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حل بیق جنبش کلم تھا زبان سے ہونا تھا پولیس ریفارمز تھی بہت سی چیزیں تھی عدالتی ریفارمز تھی تعلیم کا نظام تھا کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہر کوئی نعرے لگانے کے لیے آپ ہیں نعرے لگانے کے لیے ہم ہیں جیلوں میں جانے کے لیے ہم ہیں کوئی شخص نہیں نکلتا میرے ذاتی رائے میں محمد شاہ رنگیلا جس وقت سلطان محمود غزنوی نے برے سغیر پہ قبضہ کیا تو محمد شاہ رنگیلا اس وقت عورتوں کے چنگل میں بیٹھا ہوا تھا اور عورتوں اس کو پنکھا جال رہی تھی تو اس کو آ کے اس کی خادماؤں نے کہا کہ حضور سلطان محمود غزنوی کی جو فوجیں ہیں وہ دلی پہنچنے والی ہیں تو اس نے وہ تاریخی محاورہ بولا ہنوز دلی دورست ابھی دلی دور ہے بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کون عورت اور بچوں کے حصار میں بیٹھا ہے کون ملک سے بھاگ کے چھپ کے باہر بیٹھا ہے اور کون ہے کہ جب بھی عدالتیں بلاتی ہیں تو وہ ہسپتالوں میں بستر مرگ پہ جا پڑتے ہیں یہ سب کے سب ایک جیسے ان کو ایک ترازو سے تولیے مت کریں آپ کسی کے عدفہ اور مت کریں آپ کسی کے حوالے سے ایسی بات کہ جو آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی لیکن آپ نے بسیقلی تلاش اس کو کرنا ہے پیمانہ ہمارے ہاں بنانے کی ضرورت ہے آپ پیمانہ بنا لیجئے اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ دیکھئے کہ اس کی ٹیم کیسی ہے اور جب وہ اقتدار میں آیا ہے تو اس کی ڈائریکشن کس طرف تھی اور اس کا ذاتی کردار کیا تھا یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں میں دوبارہ عرض کرتا چلوں بسرا کے گورنر کو جب سید نعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تو وہ بڑا اچھا گورنر تھا اور اس نے بڑی اصلاحات کی تھی لیکن اس کے بارے میں جب یہ پتا چلا کہ اس نے شراب پی لی ہے تو آپ نے اسے معذول فرما دیا اور اس کو واپس پلا لیا اور اس کو سزا دی آج آپ کا پیمانہ کیا ہے آج آپ کے ہاں آپ کے حکمرانوں کے ہاں کون سی محفلیں سجائی جاتی ہیں آپ لوگ اس وقت کو مت بھولیں کہ آپ کے ہاں کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے ہماری نظریاتی بنیادیں کس چیز پر قائم ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم ہیں لیکن آج ان نظریاتی بنیادوں کو کھوکلا عوام نے نہیں کیا ان نظریاتی بنیادوں کو کھوکلا بھی حکمرانوں نے کیا ہے ایک اصول بنا لیجئے ایک میرٹ بنا لیجئے اس میرٹ سے ہٹ کے میں دوبارہ عرض کرتا چلوں گا جو بھی الیکشن ہوگا وہ دوہزار تئیس میں ہو وہ دوہزار چوبیس میں ہو وہ جب بھی ہو بہرحال اس وقت ایک قوت آپ کے ہاتھ میں آنی ہے اور اس قوت کی بنیاد پر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو لانا ہے اپنا محاسبہ خود کیجئے ان کا محاسبہ خود کیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ